موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج سے محض دون سال قبل کی یہ بات ہے کہ اس بات کی بڑی گونج تھی اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفولٹ کے دھانے پر ہے اور پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا اور اس کی ایک بہت بڑی اور اہم وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پی ٹی آئی دور حکومت میں موہدے ہوئے تھے ان سے روح گردانی کی گئی آئی ایم ایف ہم سے ناراض تھا اور اس کے مطابق ہم اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے اپنے وعدوں کو آنر نہیں کرتے پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت وقت نے اس بہت بڑے چیلنج کو چیلنج سمجھ کر لیا اور اپنی تمام تر طوانائیاں ملکی معیشت کو صدارنے میں لگا دی اور اس معیشت کو وینٹی لیٹر سے اتار کے اس قابل بنایا کہ وہ خود سانس لے مشکل اہم فیصلے کیے اور ایک واضح سمت متعین کر دی بہت سے اچھے فیصلے لیے گئے جس کی بدولت آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرمبادلہ کے زخائر 9.4 عرب تک پہنچ چکے ہیں مہنگائی میں گریجلی کمی واقع ہو رہی ہے شرح سود کے اگر ہم بات کریں تو 9.5 فیصد پر آ چکا ہے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے نئے ریکارڈ قائم کرتی ہے تیزی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں روپیہ کافی عرصے سے ہمیں مستحقم نظر آ رہا ہے آئی ٹی برامداد میں اضافہ ہو رہا ہے ایسی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف عالمی مالیات ادارے بھی اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت درسم کی طرف گامزن ہے فیچ کی حالیہ ریپورٹ جس میں ہماری جو ریٹنگ ہے وہ بہتر ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں مگر ایک چیز جو مسلسل اس ترقی کے راستے میں اس کے تسلسل میں اور اس کی پیس پر رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ہے سیاسی ادم استحقام آج ہم اسی پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کیونکہ عالمی مالیات ادارے بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت تگڑی ہو مستحقم ہو صحت مند ہو اور ہم خوشحال ہوں تو اس کے لیے جو سیاسی ادم استحقام ہے اس کو ہمیں روکنا ہوگا میرے پینلس مجھے جوائن کر چکے ہیں اسلام آسٹوڈیو میں اور ہاں اس سے پہلے کہ میں اپنا پروگرام سٹارٹ کروں آپ سب جانتے ہیں کہ بارشوں کا ایک تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے ہیوی رین فالز ہو رہی ہیں وزیراعظم نے تمام متعلقہ اداروں کو بھرپور کارڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہدایات جاری کر رکھی ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں بجلی کی کھمبوں سے اور بجلی کی تاروں سے دور رہیں ہمارا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ محتاط رہیں اور محفوظ رہیں اسلام آسٹوڈیو میں ہمیں ایک ساتھ موجود ہیں سجاد انبر صاحب سجاد صاحب بہت شکریہ سار آپ نے بھی جوائن کیا شینیلہ سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گی ایک مجھے اجازت دیں آپ نے جو بارشوں کا ذکر کیا بارشوں میں آپ شجرکاری بھی کرتے ہیں تو ہماری تو ضرورت ہے شجرکاری اور اس بوسم میں شجرکاری ہونی چاہیے اور کیا شجر آپ لگائیں کون سے درخت لگائیں جس علاقے کا جو درخت ہے اس کو لگائیں اس سے کیا ہوگا انوائرمنٹ بھی بہتر ہوگا اور آپ کے جو کیا کہتے ہیں آبوہوا بہتر ہوگی اور مسائل حل ہوگی بلکل ٹھیک شینیلہ عالماء مالیاتی داروں کی مطابق ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیپولٹ کے خطرات سے باہر ہے موشی صورتحال میں بہتری مہنگائی میں کمی حکومتی کابشوں کا یہ نتیجہ ہے لیکن کیا ان تمام کابشوں میں سیاسی عدم استحقام آپ کو ایک رکاوٹ نظر آتا ہے شکریہ نازیہ نازیہ دیکھیں جو مستحکم میشیت ہوتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی سیاسی طور پر جو ملک ہے وہ بھی مستحکم ہو کیونکہ اگر آپ کے ملک کے اندر انتشار ہوگا دھرنے ہوگے اتجاج ہوگے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار زندگی متاثر ہوگا اس کی وجہ سے جو انویسٹر ہے وہ انویسمنٹ سے ڈھرے گا بیرونی سرمایہ کار جو ہے وہ رک جائے گا کیونکہ ظاہر ہے جس نے اس ملک کے اندر آنا ہے اس نے سرمایہ کاری کر کے یہاں سے منافع لے کے جانا ہے اس نے اس لیے نہیں آنا کہ یہاں پہ ہڑتال ہوتی رہی یہاں پہ اتجاج ہوتے رہے دوسری بات ہے کہ جو ڈیفالٹ کا آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈیفالٹ کا لفظ ہم نے ہمیشہ ہم یہ سنتے تھے کہ پاکستان کی جو ایکانومی بڑے نازک مور سے گزرے لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ چکا یہ سب کچھ ہوا تب جگہ پہ آئینی طور پہ ایک وزیراعظم کو ہٹایا گیا اس کے بعد سے انہوں نے یہ گردان جو تھی نہ وہ شروع کر دی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہے ڈیفالٹ کر رہے اور اس کی وجہ ان کی اپنی ایکانومی اور ان کی اپنی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس نہج پہ پہنچا دی لیکن پاکستان اس ڈیفالٹ سے بہت پہلے نکل چکا اور اب تو پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ مستحکم ہے ابھی آپ نے فچ کی بات کیونکہ ریٹنگ کی جب فچ کی ریپورٹ آئی تھی تو نشات بھائی نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو بڑا غلط قسم کا سمجھا گیا اور بڑا غلط اس کا میسی دیا جا رہا ہے جیسے انہوں نے کہا دے کہ حکومت ختم ہونے والی ہے حکومت کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا اور اب جب انہوں نے کریڈیٹ ریٹنگ چینج کی ہے پوزیٹیو میں لے کے گئے تو اس سے پتہ چلیے رہا ہے کہ وہ ریپورٹ میں کہا کچھ اور جا رہا تھا اور ہم نے اس کی تشریخ کچھ اور کی گئی تھی کیوں کی گئی تھی وہ بھی اس لئے کی گئی تھی کہ تاکہ وہی ادم استحکام جو ایک پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر رہے وہ اس کے لئے پروپگینڈا وغیرہ کیا گیا تھا تو پروپگینڈا جو کیا جا رہا تھا ملک کو لے کے اب آپ نے دیکھ لیا ہودی کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو اب بہت زیادہ کم ہو چکا ہوا ہے جو سی پی آئی ریٹ ہے وہ 11.1 پہ آ چکا ہے جولائی کا جو ہے اس کو لے کے پھر آپ کی ذریع مبادلہ کے زہائر ہیں وہ زہائر پڑے ہوئے ایمپورٹ کے لئے ویسے بھی ایمپورٹ میں کمی بھی آ رہی ہے کیونکہ ہماری ایک سپورٹ کافی گروہ کر رہی ہے جو ریمیٹنس ہے وہ بھی کافی بہتر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے پاکستان کا ہر مہینے اگر دیکھا جائے تو ذریع مبادلہ جو زہائر ہے وہ سرپلس میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ پاکستان ایک ٹریک پہ آ چکا ہوا ہے ہاں کچھ پرابلم ہیں دیکھیں ابھی جیسے بجلی کے بلوں کو لے کے یا گیس کے بلوں کو لے کے ان پہ ابھی لوگ پریشان ہیں اس کے لئے بھی حکومت کچھ نہ کچھ کوئی متبادل چیزیں نکال رہی ہے یا آئی پی پیس کے ساتھ مذاکرات میں جاری ہے چائنا کے ساتھ بات کر رہی ہے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی ضرور کوشش کریں گے جسے عوام کو ریلیف ملے لیکن جو ڈیفالٹ ڈیفالٹ کی گردان کی جاری تھی اس کی اب جو ہے وہ صرف پروپیگینڈے کے لیے رہ گئی ہے پاکستان کو اب ڈیفالٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے ڈاکٹر سب آلمی مالیاتی ادارے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور جو پولیسیز جس طرح حکومت آگے لے کے چل رہی ہے وہ بلکل درست ہمت میں ہے لیکن رکاوٹ بارحال یہ جو سیاسی عدم استحکام ہی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے دیکھیں ہم ذکر کرتے ہیں نائے وزیر آزم جو پہلے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں ہمارے عساق دار صاحب عساق دار صاحب نے آج ایک بات کہی ہے اور نے یہ کہا ہے کہ جب ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت بنائی تھی تحریک عدم احتمال کی کامیابی کے بعد تو اس کا ایک ہی ٹارگٹ اور ایک ہی حضر تھا کہ ملک کو ڈی فارٹ ہونے سے بچایا جائے درست جب فروری کے الیکشن کے بعد حکومت بنی تو اس کی ذمہ داریاں دو اور پریشر اس سے کہیں زیادہ ہو گئے ذمہ داریاں کہتی جو محنت کی ہے جو ملک کو ڈی فارٹ سے بچایا ہے اس کو تباہ ہونے سے بچایا جائے درست اور جس سمت میں اقتصادی طور پر ملک چل رہا ہے اس سمت میں زیادہ بہتر طریقے سے چلتا رہے یہ ایک پہلی ذمہ داری تھی دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ اصلاحات کی جائیں اپنے اقتصادی نظام میں تاکہ آئندہ کبھی کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو یا کوئی منفی اناثر آپ کی سسٹم میں آ جائیں اور وہ کوئی تارپیڈو کرنا چاہیں آپ کا معاملات اقتصادی تو وہ بھی نہ ہو زکے اصلاحات کی جائیں اور ان اصلاحات کے ساتھ جڑی ہوئی اور ایک چیز ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ طویل مدتی معاہدہ کیا جائے تاکہ جو آپ نے محنت کی ہے اس کو بچایا جا سکے یہ دو آپ کے اعداف تھے ان دو اعداف پر اس وقت بھی حکومت کام کر رہی ہے اور آپ نے اور شنیدہ نے یہ بتایا کہ اس کے سمرات کیا ہیں یعنی کئی پیٹرول کے قیمت اگر کام ہوتی ہے تو اب وہ پریشر ہم پہ نہیں ہے کہ اپنے خسارے کو برقار رکھنے کے خسارے کو بہتر کرنے کے لیے سانس لینے کے لیے آپ قیمت کام نہ کریں پیٹرول کی لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ آرپی منڈی میں پیٹرول کام ہوتا ہے تو پیٹرول یہاں بھی کام ہو جاتا ہے کل آپ کے سامنے چھ سات روپے کی یعنی سوپر پہ آپ کو ریلیف ملا ہے اور ڈیزل پہ دس گیارہ روپے کا ریلیف ملا ہے تو ایک بات اسی طرح سے ضروریاتی زندگی میں بھی آپ کو ریلیف ملا ہے ہمیں ریلیف ملا ہے لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے چاہے وہ سیاسی نظام ہو یا ریلیٹڈ جو بھی سسٹم ہو ان سسٹمز کے اندر سے ہم ہمارے اس تحقام کی طرف جو سفر ہے اس کے اس پر حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کے نتیجے میں ہر تھوڑے سے کوئی نہ کوئی صدمہ پہنچتا ہے اس صدمے سے بچنے کی ضرورت ہے ہم اس صدمے سے کیسے بچ سکتے ہیں اس صدمے سے اس طرح سے بچ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے سٹیکھولڈر ہیں وہ بھی مل بیٹھیں سیاسی فریق ہیں وہ بھی مل بیٹھیں اور ہم یہ تیہ کریں کہ معیشت جو ہے وہ ہم سب کی سانجی ہے اور معیشت کو ہم نے ڈوبنے نہیں دینا اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے اپنے نظریات کے لیے معیشت کو ٹارگٹ نہیں کرنا تو یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اگر ہم اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مل بیٹھیں گے تو ہم حب الوطنی کا ثبوت دیں گے اگر ایسا نہیں کریں گے تو مفاد پرست کہلائیں گے بلکل رشاہ صاحب آج جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا نائی وزیراعظم صاحب نے خطاب کیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ ریفارمز کی بہت بات ہو رہی ہے حکومت اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل تیزی کے ساتھ کوشہ ہیں کہ جب ریفارمز کی ہم نے بات کی تو کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا نالا تھے ہچ کے چاہٹ کا چکار تھے لیکن اصلاحات بے انتہا ضروری ہیں اگر ہمیں موشی استحقام چاہیے اور یہ بھی بات انہوں نے کہی کہا جا رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا لیکن وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ایسا کسی صورت نہیں ہوگا اور ہم نے دیکھا کہ ایسا پر نہیں ہوا تو ساری بات حکومتی عظم کی اور پالیسیز کی تسلسل کی ہے لیکن آزیہ یہ تو ہمارے سامنے بڑا واضح طور پر سامنے آ چکا ہوا ہے کہ ہم جب ڈیفالٹ کے دہانے پر تھے وہاں سے ہم جس کو ہم کہتے تھے کہ معیشت جو ہے وہ آئی سی یو میں تھی پھر آئی سی یو کے بعد آپ یوں سمجھئے کہ وہ پرائیویٹ روم میں آگئی ہے پرائیویٹ روم میں آنے کے بعد پاؤں پاؤں چلنا بھی شروع کر دیا ہے یہ دوکٹر صاحب نے جو بھی آپ کو اشارہ دیا ہے کہ اب جب تیل کی کیمتیں جو ہیں وہ انٹرنیشنلی کم ہوتی ہیں تو وہ فوری طور پر یہاں بھی کم کر دی جاتی ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس جو ٹیکس کے مسائل تھے جو آپ کے ریونیو کے مسائل تھے جس کے اوپر بیسکلی حکومتیں سیاست کیا کرتی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ جو آئی ایم ایف سے روگردانی والا معاملہ تھا وہ بھی جو آپ کی ایک جسا کہتے ہیں کہ معاشی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس حد تک کی گئی تھی کہ خدا نہ خاصتہ وہ اگر اس وقت ملک واقعیتاں ڈیفالٹ یہاں چلا جاتا ڈی 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 کو گورنمنٹ نہ آتی اس سے روکا نہ جاتا تو ہو سکتا تھا کہ اس سے آپ کو بہت خدا نہ خاصتہ بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا اب وہ ساری باتیں نہیں ہیں اور اب ایک اور دلچسپ بات بھی ہی ہے کہ آج کے دور میں جب میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں معیشت کی بات کرتے ہیں اس کی پروگریس کی بات کرتے ہیں آپ کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ ایسے اس کے اندر گندے ہوتے ہیں جس کے اندر ترقی کی بہتری کی بات ہے فٹس کی ریٹنگ کی بہتری کی بات ہو رہی ہے دیگر دوسری باتیں ہو رہی ہیں مسائل یقیناً ہر وقت اپنی جگہ رہتے ہیں اور میں آپ کو بتا ہوں میں یہاں بہت دفعہ یہ بات میں کہنا بچاہ بھی رہا تھا اور مجھے شاید کہنی بھی چاہیے ہمارے ہاں سیاسی انتشار نہیں ہے یہ سیاسی انتشار جو ہمارے سامنے پروپیگیٹ کر کے ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ صرف ایک فریق کی طرف سے ہے اگر آپ دیکھئے کہ آپ کی بیجوریٹی پارٹیز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور دوسری جو پارٹیز ہیں فرض کیجئے وہ کسی ایشو کے اوپر کوئی دھنہ دیں یا بات چیت کریں تو ان کا رویہ ذرا سلائٹلی مختلف ہے لیکن کچھ قوتیں جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اس طرح کی ہیں جن کا مزاج جن کا کام اور جن کا یہ جو بتمائی نظر ہے وہ خدا نہ خواستہ سمہا وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے تو اب جن حالات کی آپ اور میں بات کر رہے ہیں ہم یہ جو یہ جو ساری سیاست کی قیمت پہ جو عموماً سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتی اس کسٹ کو پے کرنے کے بعد موجودہ حکومت نے آپ کو اس لیول پر لے آئے ہیں کہ جہاں ہم آج یہ بات کر رہے ہیں آپ کی ٹیکس کلیکشن آپ دیکھئے یہ پہلا مہینہ ہے آپ کے مالی سال کا اور پہلے سال ہی آپ کی پہلے ہی مہینے کے اندر ٹیکس کلیکشن وہ تین اربعہ روپے سے زائد ہیں اسی طرح سے ٹیکس اہداف کے علاوہ بھی آپ یہ چیزیں جو دودھگر دیکھ رہے ہیں ایک زمانہ تھا آپ نے امپورٹ لیٹ اکانومی جو ہے وہ جنریٹ کی اور اس کی گروت شو کر کے امپورٹ لیٹ اکانومی گروت شو کر کے وہ آج تک اس کے اوپر واویلہ ہے کہ جی اس وقت بڑی گروت آ رہی تھی بھئی اس گروت کے اندر اس گروت میں فرق ہے آپ اس وقت جو ہے وہ امپورٹ کھول کر آپ اس سے ٹیکس کلیکٹ کر رہے تھے ٹیکس لے رہے تھے وہ آپ بیسکلی معیشت کو ایک ایسے گڑے کی طرف لے کے جا رہے تھے جو ہم پھر ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے دھانے پر پہنچے اصل معاملہ یہ ہے کہ جو جو نیت کا معاملہ ہے آپ کی ایفرٹ کا معاملہ ہے آپ ملک کے ساتھ سنسیر ہو کے کوئی بھی حکومت ہو کسی بھی جماعت کی ہو جب وہ سنسیر ہو کے ایفرٹ پوٹ کرتی ہے تو اس کے نتائج بھی سامنے آجاتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیز ہم نے تاریخ میں کبھی سنی تک نہیں تھی یہ شنیلہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ سنتے تھے کہ معیشت کے پرابلمز ہیں لیکن یہ نہیں تھا کہ آپ خدا نہ خاص تھا ڈیفالٹ تک چلیں لیکن اگر وہاں سے بھی اٹھا کر آپ کو دو دھائی سال کے عرصے کے اندر آپ کو یہاں تک لائے جا سکتا ہے جہاں آپ کے ریزرز بھی ہیں آپ کے معاشی معاملات بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں آپ پے بھی کر رہے ہیں اربو ڈالرز آپ جو سود کی ادائیگی ہے وہ بھی کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پیسے بھی واپس کر رہے ہیں تمام جو اپنے لونز ہیں ان کو ٹائم پہ ادا کر رہے ہیں بانڈز کے پیمنٹس جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایکانومی ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہو چکی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دوڑ پڑی ہے لیکن پھر بھی وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گئے یہ سارا کچھ ایک کاؤسٹ کے بعد کیا گیا ہے یہی وہ کاؤسٹ ہے جو ہر سیاسی جماعت کو دینی چاہیے اگر کوئی یہ نہیں دینے کو تیار ہوتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں سجاد صاحب عالمی مالیاتی ادارے بھی سمید کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو میشت کی صورتحال ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے حکومتی اقدامات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں حکومت جو ہے گاہ بگاہ عوام کو اعتماد بھی لیتی ہے کہ اگر یہ مشکل فیصلہ بات اس کی کیا وجہات تھیں سبرات جو پہنچتے ہیں اس پر بھی بات ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہے سر کہ ہمیں اس مایوسی سے بچنا ہے جو بلڈ اپ کی جاتی ہے تاکہ عوام کے اندر یہ سوچ پیدا نہ ہو کہ ہم کسی بہتری کی جانب گامزنیں اچھ سوچ سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے درست کہہ رہی ہیں آپ نازیہ صاحبہ اور ابھی فاروق عادل صاحب نے شنیلہ صاحبہ نے اور نوشاد صاحب نے بھی اسی حوالے سے بات کی یہ جو سوچ ہے کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ کسی بہران کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان کو جو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے دیکھیں سارے اشاریے ٹھیک ہو رہے ہیں اس وقت حکومت کی جو پرفارمس ہے پچھلے تین سال سے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور اب یہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے چیزوں کو کافی حد تک سنبھال لیا ہے اب جہاں پہ پرابلم ہے وہ سیاسی ادم استحکام کا جو سوال اٹھاتے ہیں بعض عالمی ادارے بھی بعض ایکانومسٹ بھی اور خود ہم بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ اس کے جو منبے ہیں ادم استحکام کے ان کے اوپر ان کو روکنے کی ضرورت ہے ان کے اوپر بند باندنے کی ضرورت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں آج میں اسد کیسر کی گفتگو بھی سن رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ جو حکومت اور حکومتی اتحادی جماعتیں ان کو چاہیے کہ وہ جن جماعتوں کے ساتھ بھی وہ اپنی کر رہے ہیں گفتگو پی ٹی آئی والے ان جماعتوں کے ساتھ یہ بھی انگیج ہوں اور جو چارٹر آف ایکانومی کی بات ہے اس کو پری کنڈیشن رکھا جائے کہ کسی بھی اتحاد میں کسی بھی مذاکرات میں کسی بھی سطح پر گفتگو میں اگر پی ٹی آئی اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ ادم استحکام کا سوال جو ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کے بانی ہے وہ مختلف اداروں کے ساتھ بات چیت کے لیے بھی اندیہ دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جب بھی کوئی بات چیت کرے خواہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی سطح پہ کبھی بھی جب بھی بات کریں تو پری کنڈیشن چارٹر آف ایکانومی ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں جو ایکانومی کے مسئلے ہیں وہ کسی ایک حکومت یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے نہیں ہیں تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے جو باقی ادارے ہیں ان سب کا کنٹیبیشن ہے اس کرائیسس کے لیے تو اس کرائیسس کو کسی ایک جماعت کے سر پہ اس کو باندھ دینا یہ تو نان صافی ہے سب کو اس کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت ہے اور جب تک یہ اتفاق رائے نہیں ہوگا وہ جس کی بات فاروق عادل صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کی جب گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے جس میں جوڈیشری ہے جس میں ہمارے اسلامتی کے ادارے ہیں جس میں پارلیمنٹ ہے جس میں سیاسی جماعتیں ہیں اور جس میں سیول سیسائٹی کے لوگ ہیں ان سب کو اگر کہیں ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے اور بات کرنی ہے تو سب سے پہلے چارٹر اف اکانومی کے خد و خال پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اس کو آؤٹلائن کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کھیلنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں بابر صاحب آپ بھی کیا سمجھتے ہیں یہ بڑا ہی ضروری ہے وقت آگیا ہے کہ معیشت پہ جو یہ سیاست کا کلچر ہے کم سے کم اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس پوائنٹ پہ ہمارے اتفاق ہونا چاہیے کہ معیشت کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی چیز میں ڈرائگ نہیں کیا جائے گا اس پر سیاست نہیں ہوگی دیکھیں جو سیاست دان ہے وہ تو ظاہر ہے ان کے لیے جو آسان چیز ہوتی ہے آسان ہدف ہوتا ہے اسی پہ کھیلتے ہیں تو اس وقت چونکہ پاکستان کی ایکانومی جب پی ٹی آئی کی حکومت ہی خراب اسی وقت سے ہونا شروع ہوگی تو ڈیفالٹ کر رہا تھا ملک اگر یہ حکومت تبدیل نہ ہوتی تو آپ دیکھیں ان کے پاس تو ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جی ایکانومی جو ہے وہ اس کو اس کے اوپر کھیلنا ہے ابھی دیکھیں کہ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کوورٹ کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے لیکن یہ حکومت جب سے آئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ 33 سے 10% پر یہ مہنگائی کی شرعہ کو بھی لے آئے ہیں اب جب ہم ایکانومی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے نشاہ صاحب نے صحیح کہا کہ یہ نہیں ہم کہتے کہ جی بہتر ہو گئی ہے لیکن اشاری یہ بتا رہے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے نا یہ دنیا کے جو فائنشنل انسٹیوشنز ہیں جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے لیکن اس معیشت کو خراب کرنے کے لیے جو پلیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ کون سے سیاسی جماعت لے کر آ رہی ہے وہ کون سے لوگ لے کر آ رہی ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایکنومکلی سٹیبل نہ ہو جائے اگر پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو گی تو پھر ان لوگوں کو کون پوچھے گا تو اس لیے سیاست انہوں نے ایکانومی کے اوپر ہی کرنی ہے لیکن اس کے باوجود کے سیاست کریں لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ اگر وہ سیاست کر رہے ہیں اور سیاست کرتے رہے ہیں سیاستدار نے ان کا کام سیاست کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ عوام کا ضرور خیال رکھیں دیکھیں اگر وہ پلیٹیکل انسٹیبلیٹی رہے گی اور ملک عدم استحقام کا شکار ہوگا تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر نہ صرف ایکانومی پہ آتا ہے سیکیورٹی پہ آتا ہے لوگوں کی آپ دیکھیں کہ روٹین کے جو روز مرہ کے کام ہیں ان کا جو اپنا جو ایک سرکل ہے ان کی جو جوابز ہیں ان کے اوپر بھی آتا ہے کیونکہ انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے اس سے بھی بڑھ جاتا ہے تو اس لیے اب جو پلیٹیکل اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو تمام جماعتے ہیں جو تو سیریس جماعتے ہیں وہ تو یہ جاتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم دھرنے بھی کریں گے ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچز بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاج بھی کریں گے لیکن پاکستان کی جہاں محشت کی بات آئے گی جہاں سٹیٹ کی سیکیورٹی کی بات آئے گی ہم وہاں بات نہیں کریں گے آپ کو حالی ایک ایک اگزیمپل دے دیتے ہیں جماعتے اسلامی کی جماعتے اسلامی نے بہت اچھا منظم قسم کا احتجاج کیا اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں لیکن کہیں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں پہ سڑکوں کو بلاگ کر دیں گے ہم روڈز کو بلاگ کر دیں گے ہم پاکستان کی سٹاک ایکچینج ہے جو اس کے اوپر جا کے درنہ دیں گے یا کسی اور جگہ کے انہوں نے ایک پر امن بات کی ہے تو اس لیے جو دوسری چیزیں ہیں جو اس وقت دو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور معیشت ہی کرنے کے لیے ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح عساق دار صاحب نے بھی بات کی ہے وزیر خزانہ نے بھی بات کی ہے اور جتنی یہ ہماری ریٹنگ ایجنسیز ہیں موڈیز ہوگی فیچ ہوگی سین آر ہوگی جتنی انسٹوٹیوشن ہیں وہ ان کی ریپورٹس آتی ہیں سہمائی طور پر ہر تین مہینے کے بعد وہ اس میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی میں جو پوزیٹیو چیزیں کون کون سی ہو رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بجلی مہنگی ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے یہ حکومت نہیں ہے یہ وہ معاہدے ہیں جو عمران خان نے رینیو کیے تھے اور اس وقت کے لوگ بھی چاہتے تھے کہ یہ رینیو ہو جائیں کیونکہ اس وقت یہ جتنے بھی ان کے آنرز تھے وہ بہت زیادہ انفلینسر تھے انہوں نے تمام لوگوں کو جتنے بھی حکومت چلانے والے تھے جی حکومت میں شامل تھے ان لوگوں نے کیا اب آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھئے گا کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو نیگوسیٹ کرنے جا رہی ہے حکومت اور اس کا پریشر ہے کیونکہ عوام کا پریشر ہے اس وقت اگر بجلی اور گیس ہسی ہو جاتی ہے تو آدھے سے زیادہ مسائل تو لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں بلکل چیک رازی نیل کے اسی کے ساتھ ہی ہم دوسری ٹاپک کے چانے جائیں گے پاکستان آپ سب جانتے ہیں کہ سیاسی چیلنجز کا بھی اس وقت سامنا کر رہا ہے معاشی چیلنجز کا بھی ایک اور بڑا جو بہت اہم اور بڑا چیلنجز ہے اس وقت پاکستان کو وہ اس پروپیگنڈے کا ہے اس نفرت کی سیاست کا ہے اس عدم استحکام کی سیاست کا ہے اس تقسیم کے سوچ کا ہے جو لوگوں میں مایوسی بیچینی اور اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں جس کو ہم سوشل میڈیم کہتے ہیں اور اس کے ذریعے جس قسم کے اناثر بیٹھے ہوئے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستانی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں پوسٹے کرتے ہیں یقینی طور پر اس سے ایک عام آدمی میں بیچینی بھی پیدا ہوتی ہے اور جو تسلسل ہے پالیسیز کا یا جو آگے بڑھنے کی خواہش ہے اس میں بھی ہرڈلز کیریٹ ہوتی ہے لیکن اب ان اناثر کے خلاف جو ہے وہ گھیرہ خاصا تنگ کر دیا گیا ہے اور اب اس میں پاکستان صرف اکیلہ نہیں ہے ان اناثر کو ان شاطر دماغوں سے نمٹنے کے لیے خلیجی ممالک دوست ممالک بھی پاکستان کا اس میں ہاتھ بٹانے کے لیے آگے آ چکے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ان اناثر کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے جو پاکستان کے خلاف مضموم کارروائی کر رہے تھے ایسی پوسٹیں لگا رہے تھے یا اس طرح چیزیں پھیلا رہے تھے سوشل میڈیوم کے تروں جسے انتشار پھیلتا ہے پاکستان کے اندر بھی اور امیش خراب ہوتا ہے پاکستان کا دیگر ممالک میں بھی تو یہ بہت اچھا اقدام ہے اور ایسے تمام لوگ جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں اب ان کی جسے ہم کہتے ہیں کلہ کمہ کرنے کا وقت آ چکا ہے ایسی ذہنوں کا اسی پر ہم بات کریں گے ٹائم میں پس قدر مختصر میں چاہوں گی مختصر جواب ہوں تاکہ سب شامل ہو جائیں شنیلہ خلیجی ممالک کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا آپ سمجھتی ہیں حکومت کی موثر سفارتکاری کا نتیجہ ہے جی بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں پاکستان کے اندر بھی اب جو ایک سیاسی جماعت ہے دیکھیں آپ نے ہمارا جو پہلے سوال تھا کہ پاکستان عدم استحکام کا جو شکار ہو رہا ہے تو وہ ہم اندرونی طور پر اتنا نہیں جتنے بیرونی طاقتیں وہ ہمیں عدم استحکام کا شکار کرنے کوشش کری اور ایک پارٹی ان کی عالاکار بنی ہوئی ہے اب دنیا میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا کو یا ازادی زہار رائے جو تے بلکل مادر پیدر چھوڑ دیئے بہت سے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا یہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ آپ اداروں کو بلیم کر رہے ہوتے شخصیات کو کر رہے ہوتے ان کو پر عزامات لگا رہے ہوتے پروپیگنڈا کر رہے ہوتے تو پھر ہم اس کو ازادی زہار رائے کا نام دے دیتے ہیں تو جو یوے ہی ہے ان کے اپنے بڑے سخت قسم کے قوانین ہوتے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اب دیکھیں انہوں نے کیا ہے کہ اگر آپ اداروں کے خلاف پاکستان کے خلاف وہاں پہ اگر آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا اداروں کے خلاف عزامات کر رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ اس کو سزائیں دیئے ہیں پاکستان میں آپ ایسے سزاؤں کا تصور کر رہی نہیں سکتے اب یہ جو پولٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی ان کے ترجمان پکڑے گئے ان کے سوشل میڈیا کے لوگ پکڑے گئے اور وہاں سے جو جو انکشافات ہو رہے ہیں جن سے ان کے ساتھ رابطے تھے کس طرح سے پاکستان کی اداروں کو خاص طور پر ہماری فوج کو جو ملائن کیا جا رہا ہے وہ بقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا تو یہ چیزیں وہ وہاں سے بھی کر رہے تھے لیکن وہاں پہ ان کو سزائیں مل گئی ہیں سب کے سامنے آگے اور آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ جب ہماری پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جب ہمارے جو وزراء وغیرہ وہاں پہ گئے تھے وزیراعظم ساتھ تھے تو حرم کے اندر ان کے ساتھ جس کی بتمیزی کی گئی تو تو ان لوگوں کو بھی جو سزائیں ہوئی تھی وہ تو ہمارے وزیراعظم صاحب نے رحم دلی دکھاتے ہوئے بہت سے لوگوں کے لئے وہاں پہ محافی کی درخواست کر دیتی لیکن دنیا نہیں چھوڑ دیتی اس طرح چیزوں کو کہ آپ آئیں جہاں پہ آپ کا جو دل کرے وہ کریں یوئی کے اندر جب بہت زیادہ بارشیہ ہوئی تھی تو بڑا سخت قسم کو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ میسی دے دیتا کہ کوئی پروپاگینڈا نہیں ہوگا کوئی فیک نیوز نہیں ہوگی کوئی فیک ویڈیو نہیں چلے گی یہاں پہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اس پہ قابو پا لیا جاتا ہے لیکن ہم فیک پرانی تصویریں دنیا سے جو تصویریں جیسے ابھی لاہور میں بارش ہوئی ہے اب جو وزیراعظم ہے انہوں نے اپنی کاوشوں سے سارا پانی وغیرہ سب کچھ وہاں پہ ہو چکا روڈ کلیر ہے لیکن ہم کہیں دبائی کی تصویریں نکال کے کہیں سے کینڈا کی تصویریں نکال کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں جی لاہور ڈوباب ہے بلکل ایسے لاہور کے یہ حالات ہیں دنیا اس پہ نہیں چلتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اب ہم یہ سمجھیں کہ جو ڈیجیٹل ٹیرورزم ہے اس کے خاتمے کے لیے دوست ممالک بھی پاکستان کے ساتھ آپ آگے آ رہے ہیں اس کی مدد کے لیے اچھا اس کو ذرا یہ پہلو تو ڈسکس ہو گیا اس کو اس انداز میں بھی دیکھیں کہ ہم یہاں قانون سازی کر رہے ہیں اور سوسائٹی کو اور سماج کو ڈسرپٹ کرنے کی کوششوں پر ہم کوئی یعنی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں قانون کے ذریعے سے روکنا چاہتے ہیں اور یہ کرتے ہوئے ہم تنقید کا شکار ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں لیکن اس موقع پر جب یہ امارات میں یہ واقعہ ہوا اور وہاں سے یہ بات ہوئی اور پاکستان کو بھی سرکاری طور پر آگاہ کیا گیا کہ آپ کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ریاست کی امارات کی بات کر رہا ہوں ریاست کی ایک پولیسی ہے ان کی خارجہ پولیسی ہے ان کی انٹرنل پولیسی ہے پاکستانی شہری جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں وہ لوگوں کے موں میں جا کے مائک ٹھونستے ہیں کہتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ کیا کہتے ہیں اس ریاست کی ایک پولیسی ہے آپ اس ریاست کی پولیسی کے خلاف وہاں فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ دنیا میں ماف کیجئے گا دنیا میں ایسی کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہے جس سے آپ ریاست کو تلپٹ کر دیں اور یہ یوں یہی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے اور یہ نہ صرف سبق ملا ہے بلکہ ہمیں کام کرنے کا حوصلہ بھی ملا ہے درستہ ہے تو یہ اس کے بنیادی پہلو ہے اور اسی پر توجہ دینی چاہیے کہ دنیا میں کوئی ریاست اس طرح سے سوشل میڈیا ہو ریگولر میڈیا ہو مثلاً ابھی ایک بڑے سو کارڈ مذہبی دانشوار بھی ہیں اور کالم لگار بھی ہیں اور ان کو خواب بھی بہت آتے ہیں انہوں نے انڈیا کی جب وہاں ورڈ کپ جیتنے کے بعد ٹیم گئی ہے تو اس کی تصویر پاکستان کے ایک واقعے کے ساتھ جوڑ کے لگا دی ہے یہ کہاں ہوتا ہے بھئی یہ کی قابل سزا جرم ہے اب تک ان کو کیوں نہیں اٹھایا گیا تو ہمیں اس طرف جانا ہے اور جو امرات سے ہمیں سبق ملا وہ یہی ہے بلکہ ٹھیک مشان صاحب متحدہ ارب امرات کی جو کانسل جنرل ہے ان کی جانب سے جو کچھ چیزیں شیئر کی ہیں میں آپ کے ساتھ وہ رکھتی ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں جو پاکستان کے اخلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے ان لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی اور چودہ سے پندرہ سال کی سزائیں بھی دی گئی ہیں پانچ سے زائد پاکستانیوں کو امر قید کی سزا دی گئی ہے اور بیشتر کو ملک مدر بھی کیا گیا ہے کیا میسیج ہے سر ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی مضموم کاروائیوں کا ارادہ بھی رکھتے ہیں دیکھئے بہت کلیئر میسیج دے دیا گیا ہے جو ایکچولی جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں سے بیٹھ کر ہمارے ہاں ڈیجنل دہشتگردی میں ملوث ہیں ہمارے ہاں وہ لوگوں میں ایک جیسے کہتے ہیں ازطراب پیدا کیے رکھتے ہیں یہاں پر وہ اس حد تک بدتمیزی بدتہذیبی گالم گلوچ کرتے ہیں کہ بعض اوقات آپ پڑھ کر سن کر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں بلکل ایسا لیکن جب ان کے اپنے ملک کے اندر وہ شاہ برطانیہ میں مقیم ہو امریکہ میں مقیم ہو کینیڈا میں مقیم ہو وہاں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ان میں سے کسی شخص کی زبان جا ہے اس سے کوئی لفظ نہیں نکلتا ایک پوست ان سے نہیں کی جا سکتی یہ بھی ریسنٹلی برطانیہ کی جو ایک واقعہ ہوا ہے قومت کے خلاف کوئی بات کر کے دکھائے نہ کسی سوشل میڈیا پر کچھ نظر آ رہا تھا نہ میڈیا پر کوئی ایسی آوازیں نظر آ رہی تھی نہ ہی کہیں پر کوئی اور بات تھی بات یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بسکلی ہماری قوم سوشل میڈیا وکٹم ہے ہمیں وکٹمائز کیا گیا ہے ہماری جو لوگوں کی نئی یوت کی ذہن سازی کی ہے جنہوں نے کی ہے وہ لوگ جرم کے مرتقب ہوئے ہیں کیونکہ انہیں معاشرے کے اندر کچھ ایسی نئی چیزیں پینٹریٹ کر دی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے معاشرے کے اندر انتشار نظر آتا ہے اضطراب نظر آتا ہے اور آپ ذرا سی بھی بات آپ اپنی بات کہنے سے جو ہے نا وہ رکتے ہیں تو پھر ازادی ایزار کہاں گیا بلکل کیونکہ آپ نے قدغن لگا دیا کہ میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتا اور ذمہ دار آدمی بات نہیں کر سکتا غیر ذمہ دار آدمی جو چاہے گا وہ کہہ لے گا یہ ایسا کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوتا یہ قانون کی عملداری قانون ہونا اگر قانون نہ ہو تو ریاستیں قائم نہیں رہتیں قانون کے ذریعے ہی تو ریاست بنتی ہے قانون کے ذریعے ہی تو آپ پروگریس کرتے ہیں یہی چیز تو ڈیفرنشیئٹ کرتی ہے اور اگر یو اے ای بھی آپ کو بتا رہا ہے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ کو برطانیہ امریکہ کینیڈا اور دیگر جتنے ممالک ہیں یورپین وہاں پہ یہ بات اسی طرح سے اس ایویڈنس کے ساتھ ہی لے کر جانی چاہیے کہ یو اے گورنمنٹ نے بھی کاربائی کی ہے آپ بھی یہ لوگوں کو پوچھیں بتائیں ان سے بات کریں کہ جنار یہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ ایک لیڈر یہاں سے اٹھ کے برطانیہ چلا جاتا ہے وہاں سے اٹھ کے پاکستان میں جب شورش کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ ایکشن لیتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ملک میں کیسے وہاں بیٹھ کر کر سکتا ہے تو اگر وہ کسی جماعت کا کلٹ کا لیڈر یہ نہیں کر سکتا تو پھر عام آدمی کو یہ کیسے اجازت ہے کہ وہ آپ کے معاشرے کے اندر دن رات جو ہے وہ لوگوں کو دالنگلوچ کرے بدتمیزی کرے بدتہزی بھی کرے اداروں کے خلاف بات کرے اداروں کا مزاک اڑھائے تمسکر اڑھائے یہ بھی بتایا شنیلہ سامنے بھئی کینیڈا کے اندر بارش ہوئی تھی وہاں بھی تو حالات دیکھنے والے تھے وہاں پر یو اے ای میں بارش ہوئی تھی وہ بھی تو دیکھنے والے حالات تھے وہاں بھی سارا کچھ ڈوبا ہوا تھا دیلی کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے بارشوں کے بعد وہاں پر کوئی کوہرام برپا نہیں ہوتا ہمارے ہاں یہ ایک ابھی یہ شنیلہ نے بتایا کہ within no time چند گھنٹوں کے بعد جو ہے آپ کا لاہور جو ہے وہ کلیر کر دیا اس کے باوجود آپ کے ہاں پر عجیب قسم کا شورو ہو گا ہے تو اپنے ہی مو پر تھپڑ مارنے سے انسان تو جو ہے نا وہ چہرہ لال لیا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں بطور قوم بطور نیشن یہ سمجھنا ہے کہ کوئی سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے بطور قوم اور ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دے کے ایک دوسرے کا ساتھ مل کر ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے ایک دوسرے کے خلاف کام کر کے یہاں آگے نہیں گا سکتے بابر صاحب میں جا رہا ہوں پاکستان کی ایک جملے میں ہو جائے گا ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی پر بین لگ گیا اس زمانے میں علاج کے لیے مولانا مولودی جب برطانیہ گئے تو میڈیا نے ان کو گھیر لیا اور ان کو کہا جی کہ آپ کیا کہتے ہیں ایوب خان کی عامریت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے اختلافات کی گھٹڑی پاکستان میں رکھایا ہوں واپس جا کے بات کروں گا ایک مثال ولی خان اور ان کے والد باچا خان کے بارے میں بھی ہماری ریزرویشنز ہیں ان پر بھی پابندیاں نہیں یہ قید و بند بھنکتی وہ جب انڈیا گئے اور سرکاری مہمان تھے اس موقع پر انہوں نے پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں کہا بابر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں ان لوگوں کو الگ کردینی کی ضرورت ہے اور اپنے لوگوں کو بھی ایڈوکیٹ کرنی کی ضرورت ہے میڈیا کیس میں جو اہم قدار ہو سکتے ہیں اس سوالے سے بھی چاہوں گے آپ بتائیے ابھی آپ دیکھیں جب ہم گلپ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو گلپ سٹیٹ تو ہمیشہ پاکستان کے قریب رہی ہے اور پاکستان کی جتنے بھی حکومتیں آتی ہیں کوئی بھی در وزیراعظم ہو صدر ہو جو بھی ہو ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ جب متحدہ عرب امارات کی بات کرتے ہیں تو متحدہ عرب امارات کو پورے گلف میں سمجھا داتا ہے کہ موڈریٹ ہیں یہاں پہ پولیسیز انہوں نے ایسی رکھی ہیں کہ دنیا کے بہت سے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں اور پھر کنیکٹیڈ فلائٹس بھی ہوتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا قانون جو ہے اس طرح ریلیکس ہونا چاہیے لیکن جب قانون ریلیکس ہوتا ہے تو ہمارے جو پاکستانی ہیں کسی اور کی آپ کو کسی دنیا کی ڈیسپنیشن وہاں پہ ایک سو ساٹھ ایک سو نوے موالے کے لوگ آتے ہیں تقریباً کسی کی آپ کو شکایت نہیں ہوگی صرف پاکستانیوں کی شکایت ہے تو اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور ظاہر ہے یہ جو ڈیسائیڈ ہوا ہے ہماری عقومت کی بیکڈور ڈیپلومیسی سے اور فورن آفیس کی اور دوسرے ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے مل کے یہ کیا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو مریم اورنگزیب جب خانہ کعبہ میں گئی ہیں اور مسجد نبی میں گئی ہیں تو وہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا ہے ہم نے زندگی میں ایسے نہیں دیکھا لیکن ان لوگوں کو بھی سعودی حکومت نے تیس تیس سال اور چالیس چالیس سال اور پانچ پانچ سال کی اور کئیوں کو ریپورٹ کر دیا ہے اب یہ جب ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو جس طرح آپ نے ذہن سازی کی بات کی ہے کہ جو ہماری لیبر کلاس ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ گلف کنٹریز میں ہے تو اس لیے ان کی جو ذہن سازی ہے انہوں نے بھی تو ایک پوست کو دیکھتے ہیں وہ دوبارہ اس کو ری پوست کر دیتے ہیں کسی ورس ایپ میں دیکھتے ہیں امپریس ہم بڑی جلدی ہو جاتے ہیں کوئی بہت اچھی پوست ہو تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے اس کی تحقیق پہ تو ہم جاتے نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اب جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا ایک طرف تو کہتے ہیں یہ پورا میڈیا ہے تو میڈیا ہے تو اس کو کنٹرول کریں اگر ٹی وی چینلز کو کنٹرول کر سکتے ہیں پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیوں ہی کنٹرول ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ اپنے فون سے استعمال کرتا ہے یا لیپ ٹاپ سے استعمال کرتا ہوگا تو اس کا آئی پی ڈریس لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ جو اقدام کیا گیا ہے یہ اچھا ہے اور اس کا جو اطلاق ہے یہ صرف گلف سٹیٹ تک نہیں رہے گا آپ دیکھیں گے یورپ اور دوسرے ممالک میں بھی اس کا اطلاق ہوگا سجاد صاحب صاحب آپ سے آپ کا کومنٹ میں چاہوں گی سر خلیجی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل ٹیرر ہے وہ پاکستان کو بہت بری طرح متاثر کر رہا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے آگے آ رہے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے پاکستان کی مدد کر رہے ہیں کتنا خوش آئند ہے سر یہ اقدام ان کی طرف سے اور آپ بھی سمجھتے ہیں جس طرح بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دیگر ممالک میں بھی ہمیں اسی طرح کے ان کے خلاف تدارک ہوتا وہ نظر آئے گا جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ یہ جو بابر گورسی صاحب نے کہا کہ پاکستانی آداروں نے جب نشان دہی کی یوئی گورنمنٹ کو کہ وہاں وہاں فلان فلان اکاؤنٹ سے اور فلان فلان لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایک پرامٹ کاروائی ہوئی اور ان کو سزائیں دی گئیں اور اس کو آپ نے خود بتایا جو ان کے کانسل جنرل ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ڈیٹیل بتائی کہ کس کو کیا سزاری لیکن یہ کام تو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے دنیا میں تو ہو رہا ہے جہاں جہاں مسئلہ اٹھاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ میں بھی ایک یوٹیوبر کے اوپر پاکستانی گورنمنٹ کے کہنے پر پابندی لگی تھی اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر ریپورٹ کرنے پر بھی کچھ لوگوں کے اوپر پابندیاں لگی ہیں لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب پاکستان میں مقدمہ عدالتوں میں جاتا ہے تو عدالتیں بلکل نہیں دیکھتی کہ اس نے کون سی ڈیمٹ کراس کیا ہے کون سا اس نے جرم سرزد کیا ہے میں نے تو ایک کیس میں دیکھا کہ خاتون کو ایک جاج صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو زمانہ دے رہتے ہیں لیکن آپ نے باہر جا کے ابھی کوئی بات نہیں کرنی اور یہ کیا بات ہوئی اگر اس نے کچھ جرم سرزد کیا ہے تو اس کو آپ سزا دیں اگر اس نے جرم سرزد نہیں کیا تو اس کو آپ بری کر دیں لیکن بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک جو بے گناہ ہے اس کو بری کر دیا جائے بہت شکریہ سجاد صاحب آپ نے بھی اپنی کومنٹ سے آگاہ کیا تمام پینلز کا بہت شکریہ ناظرین اپنے پروگرام میں پروگرام کو دیکھا اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا دباہ آپ یاد رکھے گا ناظر خان کو جازے دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی